موسیقی اور مسجد نبوی شریف میں جب ترابی کی جماعت اوڑی تھی تو چراغاں کا بنتبس حضرت عمر فاروق نے کیا اور حضرت عمر چراغاں کا بنتبس کر رہے تھے روشنی کر رہے تھے مولا علی شیر خدا ان کے لئے دعا کر رہے تھے فرماتے ہیں اللہ جس طرح عمر نے تیرا گھر روشن کر دیا ہے عمر کے مزار کو روشن کر دینا عمر کی قبر کو روشن کر دینا یہ سونی مسجد یہ پیاری مسجد یہ میرے نبی پاک کی مسجد آپ یقین کریں آج بھی اس مسجد میں جائیں نا تو یوں لگتا ہے جیسے انسان پچھڑا ہوا تھا یہاں سے اپنے کھارا آ گیا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا کوئی آغوش مادر ہے جس نے اپنے دامن میں چھپا لیا یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجد ہے جہاں پہنچ کر سارے دکھ ختم ہو گئے اس مسجد میں بیٹھ کر میرے نبی پاک نے غلاموں کو دین سکھایا اس مسجد میں بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام نے جنگ کے آداب بتائے اس مسجد میں بیٹھ کر غلبہ اسلام کی تدبیرِ حضور نے بیان کی اس مسجد میں بیٹھ کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو رب کریم کی بارکہ میں رجوع کرنے کا طریقہ بتایا یہی مسجد تھی جہاں حضور سجدے کرتے یہی مسجد تھی یہاں حضور امت کے لئے دعائیں کرتے اور سنو میرے بھائیو رحمت کے یہاں جھمیلے ہیں کیونکہ حسنین یہاں پر کھیلے ہیں یہی وہ مسجد تھی یہاں حسنین کریمین حضور کے ساتھ کھیلتے میرے نبی پاک علیہ السلام خجور کے تنے کے ساتھ دیکھ لگا کے خطبہ دیتے کچھ صحابہ نے کہا حضور سارے غلام زیارت کرنا چاہتے تو فرمائے ممبر بنا دو تین سینڈیوں کا ممبر بنا اور حضور جس تنے کے ساتھ دیکھ لگا کے خطبہ دیتے تھے جب کریم ممبر پہ آئے تو وہ رویا صحابہ کہتے ہیں رونے کی آواز آتی تھی بندہ نظر نہیں آتا تھی حضور گئے جا کے اسے سینے سے لگایا سینے سے اور نبی پاک نے چوب کر آیا فرمایا میں چوب نہ کراتا یہ قیامت تک روتا رہتا حضور ممبر پہ بیٹھتے حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ اس حجرے سے حضور نکلتے ممبر پہ آتے ممبر سے نکلتے وہاں جاتے او میرے بھائی گوھر کرنا حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں فرمایا وہ میرا گھاری ہے میرا ممبر ماں بین بیٹی و ممبری روزہ تم میں ریاض الجنہ فرمایا میرے گھار اور میرے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے یہ ہے عرض جنت یہ طعبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی کیونکہ مالک جنت بھی یہی ہے